اسلام علیکم میں ہوں حسیب بنجم دوبائی سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ میرے بائی کے اپلیکیشن دو بار ریجیکٹ ہو چکی تھی اور میں نے انٹری پرمیٹ آسل گیا ہے جسٹ ون منٹ میں دو بار اپلیکیشن ریجیکشن ہونے کے بعد مجھے ایک منٹ میں انٹری پرمیٹ ملا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے انٹری پرمیٹ لینا ہے اگر آپ کے پاس ایملٹس ای ڈی نہیں ہے تو don't worry آپ کے پاس ویزا اور پاسپورٹ کپی ہونا ضروری ہے جسٹ ون منٹ میں آپ انٹری پرمیٹ لے سکتے ہیں ویڈیو پوری دیکھیں اگر اگر سمجھ نہیں آئے تو پھر آپ میسج کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ریپلائی بیک کروں گا لیکن آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو جسٹ کوسٹن پوچھیں میں آپ لوگوں کو ریپلائی بیک کروں گا آپ کی سکرین پر شو رہا ہے انٹری پرمیٹ یہ جسٹ ون منٹ میں ملا ہے مجھے آپ بلکل پریشان نہ ہوں کہ آپ کی اپلیکیشن کتنی بار اجیکٹ ہو چکی ہے لیکن آپ کو انٹری پرمیٹ ضرور ملے گا کیسے ملے گا میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہے کسی بھی پروفیشن سے ہیں میرے بھائی کا ویزا جو ہے وہ ٹائٹل کانسٹرکشن کارپینٹر ہے پھر بھی ان کو انٹری پرمیٹ مل گیا ہے دونٹ وری باؤٹ کہ آپ کا ویزا پروفیشن کیا ہے تو اس وجہ سے آپ کو انٹری پرمیٹ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ جی ڈی آر ایف اے کی ویب سائٹ آپ نے ویزٹ کرنی ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے آپ کا ایمیرٹس آئی ڈی نمبر یا پھر آپ کا ویزا نمبر لکھنا ہے جو 201 یا اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ صرف دوبائی والوں کے لیے ہیں صرف دوبائی والے انٹری پرمیٹ لے سکتے ہیں جن کے پاس دوبائی کا ویزا ہے نیچے آپ نے نیشنلٹی سیلیکٹ کرنی ہے پاکستان کے لیے شارٹ کٹ کوڈ 203 ہے دین آپ نے ایر اف بارت لکھنا ہے پھر آپ نے کنفرم پہ کلک کرنا ہے نیچے تو آپ کے پاس جو شوہ کا کورڈ وہ لکھنا ہے یا آپ کے پاس اگر پکچرز آتی ہیں ان میں سے سیلیکٹ کرنی ہے پھر سرچ پہ کلک کرنا ہو اس طرح کا فارم آپ کے پاس آجائے گا پوری ڈیٹیلز یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کس کنٹری سے آ رہے ہیں وہ سیلیکٹ کرنا ہے میں پاکستان سیلیکٹ کرتا ہوں یا 203 کوڈ لکھتا ہوں اور یہ پاکستان میں نے سیلیکٹ کیا یہاں پہ آپ کی سپورٹ پہ آ رہے ہیں دوبائی میں یہ شارجامین میں دوبائی سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایمیل ایڈرس لکھتا ہوں جو کہ میں اپنے بھائی کے لئے اپلائی کر رہا ہوں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ان کا پروفیشن کانسٹرکشن کارپینٹر ہے ٹھیک ہے وہ کارپینٹر کی جاب نہیں کرتے 2005 میں جب فاس ٹائم آیا تھے تب وہ کرتے تھے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پہ آپ نے جسٹ پاسپورٹ اور ویزا کپی پہلے آپ نے پاسپورٹ سکین کرنا ہے یا سکین کرنا ہے یا پھر آپ اس کو اٹیج کر سکتے ہیں اگر نیچے سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو سکین کرنا ہوگا اور اوپر پک کرتے ہیں تو آپ کو اٹیج کرنا ہوگا ابھی میں نے پاسپورٹ کو اٹیج کر لیا ہے نیکسٹ میں نیچے ویزا کپی کو بھی اٹیج کر لیا ہے یہ شو ہو جائے گی جیسے کہ آپ کے سامنے ویزا کپی اور پاسپورٹ کپی دانو شو ہو رہے ہیں نیکسٹ آپ نے کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے نیچے جا کے اور میں نیچے ڈریک کر رہا ہوں جیسے کہ آپ کو دکھانے کے لیے کچھ بھی میں نے اور اٹیج نہیں کیا جسٹ میں نے ویزا اور پاسپورٹ کپی اٹیج کیا ہے اور کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے کوئی فی نہیں آ رہی جسٹ آپ نے پوسٹ کرنا ہے پوسٹ پہ کلک کریں گے تو جو اپلیکیشن ہو گیا وہ سبمیٹ ہو جائے گی پھر آپ اس کو جو آپ کا ریفرنس نمبر ہے یہ والا اسے چیک کر سکتے ہیں نیچے کلوز پہ کلک کریں تو وہاں پہ اپسٹ اپشن میں جا کے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے اپلیکیشن سبمیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی دیر میں مجھے اٹی پر میٹ ملا جیسا کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے کہ گیارہ بج کے آٹھ منٹ پہ مجھے سب سے پہلی ایمیل آتی ہے کہ آپ کے اپلیکیشن سبمیٹ ہو گئی ہے سبو گیارہ بج کے آٹھ منٹ پہ میں نے اپلائی کیا اور مجھے ایمیل آئی کہ آپ کے اپلیکیشن سبمیٹ ہو گئی ہے اور گیارہ بج کے نان منٹ پہ مجھے اپروول کی ایمیل آئی ہے جو آپ کی سکرین پہ دکھائی دے رہی ہے آپ کو لیس دن ون منٹ پروفیشن ہے کنسٹرکشن کارپینٹر سو اپنا خیارہ کیے گا